موسیقی اسلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے تمہارے اندر ہے نا کچھ ایسا ہے کہ تم زندگی میں کچھ بڑا کرو گے موسیقی موسیقی یا مجھے لگتا ہے مجھے کیوں لگتا ہے یا ممپدابہ کیوں لگتا ہے موسیقی 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 یار مجھے لگتا ہے تم بہت بڑے بزنسمن نا ہوں موسیقی مجھے لگتا ہے کہ تم پولیسمن بن سکتا ہے موسیقی یار تمہارے اندر ہے نا کچھ ایسا ہے کہ تم زندگی میں کچھ بڑا کر گئے موسیقی یار مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر تم میڈیا میں آگئے نا اگر تم ایکٹر بن گئے یا موڈل بن گئے تو پس ہوں خدا کی تم تو پھاڑ کے بڑے موسیقی یار مجھے کیوں لگتا ہے یار تم ڈیزائنر بہت اچھے بنا ہوگے موسیقی صوفیر انجینیر ڈاکٹر انجینیر پائلٹ بزنسمن سوپرمن اور پاتے نہیں کیا کیا لوگ آپ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں اور آپ ساری عمر اپنے اندر اس پروفیشنل کو رونتے رہتے ہیں جو کہ آپ نہیں ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جو آپ کو لوگوں نے بتایا ہے وہ غلط ہو لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو خود ایکسپلور کریں کہ آپ میں کیا اچھا ہے اور آپ نے آنچ تک کس چیز میں ایکسپریئنس حاصل کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پروفیشنل کو کھوج پائیں گے جو کہ آپ کے اندر موجود ہے ہر کام کو کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے اور وقت سے پہلے کچھ رسائی کر لینا جیسے کہ بچوں کو ماب میں ڈال بیا جاتا ہے کہ ان کو انجینر بننا ان کو ڈاکٹر بننا ان کو یہ بننا ان کو وہ بننا اور ماباپ ان کو جو اینا ایک طرح سے فورس کرتے ہیں ان کو پریشڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ اچھا بن جائیں یا کچھ اچھی اپنے فیوچر کے بارے میں کوئی اچھیومنٹ کر لیں اس چکر میں ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں یا ہمارے جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں جانبھوچ کے ایک ایسا شخص یا ایسا پروفیشنل ڈالنک کوشش کرتے ہیں جو کہ ہمارے اندر exist ہی نہیں کرتا مثال کے طور پر میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ کوئی بھی انسان پیدائش کے وقت اے پلس یا اے گریڈر نہیں ہوتا وہ ایک ڈی گریڈر ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس اے پلس یا اے کے لیے کوشش نہ کر لیں اور میرا مطلب قطعی جو ہے وہ میرا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ کلاسز کے اندر اے پلس لیں اور اے لیں یا اپنے کالجز یا اپنی یونیورسٹیز کے اندر بلکہ زندگی میں اے پلس اور اے جو ہے وہ ریوارڈ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور دیفنیٹلی آئن ٹاکنگ اباوٹ ڈی ریل فیوچر اف یورس ٹھیک ہے؟ آپ کا جو ریل فیوچر ہے وہ وہ ہے جو آپ خود کرنا چاہتے ہیں آپ کسی کہنے پہ اگر کوئی جو ہے پروفیشنل ایڈاپ کرتے ہیں تو ساری زندگی آپ اس میں وہ انپورٹ نہیں دے پائیں گے جو آپ چاہتے ہیں لہذا سب سے پہلے تو آپ کو اپنی پڑھائی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لینی چاہیے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ڈیسائیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے ظاہر ہے جب آپ اٹھارہ انیس سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ویجن کلیر ہوتا ہے کہ what i want to do and what i want to be تو آپ جو ہیں بیسیکلی کچھ ریسرچ کریں کہ اس وقت آپ جس پروفیشن میں کام کرنا چاہتے ہیں اس پروفیشن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا اچیف کرنا پڑے گا کیا کیا کوالیفکیشن کرنے پڑے گی either you have to go for a ڈبلوما for a certificate or a degree کہ آپ کو on job experience کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقے ہیں جس میں آپ انٹرنیٹ پہ بہت سارا میٹیریل آنسل کر سکتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے best of the best thing یہ ہے کہ جس پروفیشن میں آپ جانا چاہتے ہیں اس پروفیشن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ لوگوں سے مل کر ان سے جانئے کہ وہ کس طرح اس سٹیج تک پہنچے کئی ایسے پروفیشن ہیں پاکستان کے اندر ہیں جس میں لوگوں کو نہیں آگائی ہوتی ہمارے جو تھرڈ بول کنفیز ہیں اس میں اتنی جو ہے وہ پروپر اور اپروپریٹ جو ہے انفرمیشن اویلیبل نہیں ہوتی تو اس کے لیے آپ انٹرنیٹ کا سارا لے سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ لوگوں اپروچ کریں وہاں ان لوگوں سے بات کریں کہ how they became photographer, doctor, engineer, pilot جو بھی جس پروفیشن میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے دوسروں سے help لیں اور اپنے بابا کو convince کرنے کی کوشش کریں کہ میں جب تک اپنے مزاج کے حساب سے جو میں احکام کرنا چاہتا ہوں جب تک میں اس میں کچھ ایچیو نہیں کر پاؤں گا اور زبردستی ہے اگر ڈاکٹر یا انجینئر جو ہے وہ میں اگر بننے کی کوشش کروں گا تو میں اس میں کچھ اپنا نام پیدا نہیں کر پاؤں گا دیکھیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد سے پیدا کیا ہے اگر وہ مقصد کو اصل نہیں کر پاتا ٹھیک ہے تو پھر وہ کہیں ادھر ہو تک ہو جاتا ہے زندگی میں اور پھر وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہی کرتا ہے کہ اپنی کچھن منی جو چلاتا رہتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پالنا ہے اپنی فیملی کو دیکھتا ہے تو ساری عمر اس کا وہ ہی موٹیویشن رہتا ہے اور وہ ہی وہ اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیسیکلی ہی اور شی نیور لکس اپون کمنگ کریر جو کہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کو نظر اس وجہ سے نہیں آتا کیونکہ اس کا موٹیویشن اب اس کی فیملی ہے دیکھیں لیکن فیملی شروع کرنے سے پہلے آپ کم از کم اپنے کریر کے بارے میں سوچیں اور اس کے بارے میں پلان کریں تو میری طرف سے آج اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ اپنے کریر کے بارے میں سیریسی سوچیں گے اور اپنے والدین کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے اندر ایک زبردستی پروفیشنل توچنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھائیں گے کہ پلیز اس کی کوشش کرتے ہیں اس کی کوشش کرتے ہیں باشرتے زندگی انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس ویک میری طرف سے اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے موسیقی